ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علن نبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ الاعلمین بالقاسم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین الغر المیامین الَّذین قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَعْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَى اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِعْتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ لَبْدِيَتُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَسَنَا وَلْحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا صَلَوَاتِ پَدْئِيَ مَا اللہ رب العزت بہت کے محمد وعال محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالقِ لم يزل لا يزال بحقِ آئیمہ اہلِ بیت علیہ السلام اس مجلس کو استذکرہ اہلِ بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کی مرہومین تمام شہدہ ملت اور باللخص ان مجالس کے نقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین ان کے مرہومین کی مغفرت کا سبب قرار دے خالقِ کائنات بہکے آئیں میں حدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے و آوازِ بلند صلوات پڑی دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکرے کہ اُز ذاتِ حدیت نے اس قریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے اس دنیا میں اس فانی دنیا میں انسانوں کی تخلیق کے بعد انہیں آوارا اور بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ بندوں کو آدابِ بندگی سکھانے کے لیے انہیں سراتِ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا جس دنیاوی فلاح اور اخربی نجات کے نظام کو اللہ نے دین کہا دین اللہ کا بنایا ہوا نظام خالق نے اس نظام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے معصوم حادیوں کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے حادیوں کی فیرست میں ایک حادی بھی ایسا نہیں بنایا جو منصبِ عصمت پر فائز نہ ہو اللہ نے سارے حادی معصوم بنائے اور میں جو پہلی بات ابھی آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تاریخِ ہدایت میں تاریخِ انسانیت میں تاریخِ تخلیقِ آدمیت میں آدم سے لے کے آج تک تاریخِ انسانیت میں میرے امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام میرے امام پہلے فرزند ہیں تاریخِ انسانیت میں امامِ حسن پہلا فرزند ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے باپ بھی معصوم ہے یا آئے حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام سے پہلے یہ منصب کسی کا مقدر نہیں بنا ایسے بہت سارے ہیں جن کے باپ معصوم تھے لیکن ماں کسی کی معصومہ نہیں تھی حضرتِ عیسیٰ تاریخِ ہدایت میں ایسی ہستی تھے جن کی ماں معصومہ تھی اللہ نے انہیں باپ سے محروم رکھا تھا تاریخِ ہدایت میں حسنِ مجتبہ وہ پہلی شخصیت ہے اس دنیا پہ قدم رکھنے والا پہلا انسان ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے یہ آپ کے بعد یہ منصب امامِ حسین علیہ السلام کو بھی ملا یہ منصب یہ مقام جنابِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کو بھی ملا کہ ان کے والدین معصوم تھے جنابِ سیدہ امِ کلسوم علیہ السلام کو بھی ملا لیکن آپ کے بعد سب سے پہلے یہ عزاز اللہ نے امامِ حسن علیہ السلام کو عطا کیا اور اب چونکہ روز مجالس ہوتی ہیں اور آپ روز مجالس میں سنتے ہیں ایک خاکہ تو آپ کے ذہن میں امامِ حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا ہوگا حسین ابن علی کی عظمتوں کی کچھ روشنی کچھ نور تو آپ کے دماغوں میں موجود ہوگا نا کہ امامِ حسین کتنی عظمتوں کے مالک ہیں اللہ نے حسین ابن علی کو کیا مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کو کن عظمتوں سے نوازا ہے دوسرا جملہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے امامِ حسن کو یہ عظمت عطا فرمائی حسین ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جو حسین ابن علی کا بھی امام ہے امامِ حسین ابن علی کا بھی امام ہے امامِ حسین ابن علی کا بھی عظیم ہستی ہے کہ جو امامِ حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں امامِ حسین علیہ السلام پر واجب ہے کہ وہ امامِ حسن علیہ السلام کی اطاعت کریں جو حسین ابن علی کا بھی اُلِلْ عمر ہو اسے حسنِ مجتبہ کہتے ہیں اللہ نے عظیم مقام عطا فرمائے سستی کو سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن بیٹا ان الحسن والحسین سیدہ شبابِ اہلِ جنہ میرا حسن میرا حسین جوانانِ جنت کے یعنی کا سردار ہوں گے یعنی کا سردار بنیں گے کا سردار ہیں بھئی دیکھو دو قسم میری طرف توجہ فرمائے بہت تھوڑا وقت ہے اور میں ابھی جلدی آپ کی سما خراشی ختم کر دوں گا ہاں پیغمبرِ گرام اسلام فرمارے ہاں حسن حسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں دو قسم کی سنفیں جائیں گی جنت میں یا مرد جائیں گے یا عورتیں جائیں گے مردوں کے لیے کہا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ حسن حسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور عورتوں کے لیے فرمایا میری فاطمہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جنت میں یا مرد جائیں گے جنت میں یا عورتیں جائیں گی جنت کے مردوں کے سردار حسن اور حسین ہیں جوانان اور عورتوں کی سردار جنابِ سیدہ فاطمہ ہیں یاد رکھنا جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے عقیدہ سنتے جائیے یہ صرف سرداری کا اعلان نہیں ہو رہا کہ جنت کے سردار یہ ہیں ساتھ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے یہ ہیں جنت کے سردار جنہیں جنت چاہیے جنہیں آخرت میں جنت چاہیے انہیں دنیا میں ہن سے محبت کرنا ہوگی یہ جنہیں آخرت میں مردہ مردہ یا عالی یہ جنت کے سردار ہیں اگر میں سمجھا سکوں شاید یہ جنت کے بھئی یہ فرق ہے میرے رہبروں میں اور دنیا کے دیگر لوگوں کے رہبروں میں ہو سکتا ہے کسی کے رہبر جنتی ہوں بھئی رہبروں کا جنتی ہونا اور بات ہے جنت کا سردار ہونا یہ صرف جنتی نہیں جنت کے سردار ہیں اور پتہ ہے جنت میں کون جائے گا جنت میں غلط بندے نہیں جائیں گے جنت میں انبیاء جائیں گے جنت میں اولیاء جائیں گے جنت میں اوسیاء جائیں گے ازل فتل جنت للمتقین اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جنت بنائی ہی متقیوں کے لئے گئی ہے جنت میں متقی جائیں گے جنت میں پرہیزگار جائیں گے جنت میں نیکوکار جائیں گے جنت میں مومنین جائیں گے جنت میں انبیاء جائیں گے جنت میں عوصیاء جائیں گے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی جنت میں جو بھی جائے گا وہ حسنین کی ریت بن کے جائے گا جس جنت میں اتنے بڑے ریت میں رہنے والے ہو اس ریت کے سردار کو حسن کہتے ہیں حسن اللہ نے یا علی حسن مجتبہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی بڑے بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے اچھا آپ پہلے ادھر دیکھ لیں پھر میں پڑھوں گا ادھر دیکھو طالب علم ہوں شاید دیکھنا بھی سواب ہو جنت سنو گے ایک عظمت سناؤں امام کی چونکہ امام کا دن منا رہے ہیں انہیں اس لئے ضروری سمجھنو ایک پیغام پہنچے میرے مولا امام حسن علیہ السلام توجہ چاہوں گا امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک بادشاہ کے بیٹے نے کوئی تقرار کیا میرے امام نے کہا جا ہمارے غلاموں کی اولاد یہ پچھلے والوں کو بھی آواز آ رہی ہے نا جو پیچھے بیٹھے جا ہمارے غلاموں کی اولاد جا چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا نا تیور بدلے پریشانوں کے گھر میں آیا اپنے بابا سے کہتا ہے اپنے بابا سے کہتا ہے ہم بادشاہ ہیں یہ کیا کہا آج علی ابن ابی طالب کے لخت جگر نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا مجھے کہا جا ہمارے غلاموں کی اولاد بیٹے کے تیور بدل رہے تھے باب مسکر آ کے کہتا ہے سچ بتا اس نے کہا ہے ہاں ہاں اس نے کہا ہے کہ جا یہی لکھوا کے لیا یہی لکھوا کے لیا کہ انہوں نے مجھے اپنا غلام کہا ہے کیوں لکھوا لاؤں کہ لکھوا کے لیا اگر وہ لکھ دینا میرے کفن میں رکھ دینا اگر امام حسن نے یہ لکھ دیا کہ تُو میرا غلام ہے کفن میں رکھ دینا یہ صرف غلامی کا اقرار نہیں یہ جنت کا ٹکٹ ہے میں ایسی باتیں کہتا نہیں لیکن میسج لے رہا ہوں ایک بہت بڑی حدیث مشہور ہے ہاں کے جناب پیغمبر نے فلان فلان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں پیغمبر بشارت دیکھ گئے تھے یہ جنتی ہیں اس بادشاہ کا تذکرہ بھی اسی فیرست میں ہوتا ہے بھئی اگر وہ حدیث چھیک ہوتی تو امام حسن سے لکھنے کا اسرار کہوے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ نے اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائے بڑی مشہور ہواہ میں طالب علمو چکے بھئی واقعہ برائے واقعہ نہیں پڑتا میں اس سے سبق لیتا ہوں اور جو سبق میرے ذہن میں آئے میں اسے سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے نا بھئی عید کا دن تھا عید کا عید کا دن تھا مدینہ کے بچے کوئی اونٹوں پہ سوار ہو کے کوئی گھوڑوں پہ سوار ہو کے آ رہے تھے عیدگاہ کی طرف نماز میں شرکت کرنے کے لیے جناب زہرہ کے دونوں بچے مچل گئے نانا ہماری سواری پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے شانے جھکا دیئے آؤ تم میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ تم مہرے نبوت پہ سوار ہو جاؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک شانے پہ امام حسن دوسرے شانے پہ امام حسین پیغمبر نے اپنی ظلفے دونوں شہزادوں کو تھما دی ہاں اپنے گھر سے نکلتے ہیں کبھی عید گا جاتے ہیں کبھی مدینہ کی اس مازار میں جاتے ہیں کبھی مدینہ کی اس گلی میں جاتے ہیں واپس ملٹ کے اپنے گھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ہمارے ان جلوسوں پر بازار میں نکلنے والے جلوسوں پر ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے بڑے مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی بڑے بڑے تجزیہ کرتے ہیں بند کر دو امام بارگاہوں میں یہ گلیوں میں کونسی بادت ہے یہ بازاروں میں کونسا ذکر ہے میں انہیں کہتا ہوں چلو مدینہ سید علم بیہ اپنے بچوں کو بہلانا ہے نا گھر کے سین میں چکر لگا یہ مدینہ کی گلیوں میں کیوں یہ مدینہ کے بازاروں میں کیوں عجب نہیں پیغمبر کہیں میں قیامت تک آنے والے ملہوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں حسنین کا ذکر بیدہ تو نہیں میری سنت ہے بہتاروں میں یا رسول اللہ مجھے ایمان نے کہے قرآن لا رہے ہیں یا لبیق یا حسین لبیق ہاتھوں کو بلند کر کے پوری ہمت سے لبیق یا حسین یہاں ہے یہ ہم بازاروں میں ہم چوکوں میں ہم گلیوں میں کوئی اپنی رسم ادا کرنے نہیں نکلتے ہم شیعہ گلیوں اور بازاروں میں حسین ابن علی اور اہل بیت کا ذکر کر کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہاں سمجھ آئی ہیں چلے پیغمبر وہ مطبر کتابوں میں ایک صحابی سامنے آگیا ہے حسنین شریفین کو دیکھ کے کہتا ہے مرحبا مبارک تمہیں سواری کتنی اچھی ملے پیغمبر فرماتے ہیں انہیں مبارک نہ دے مجھے مبارک دے مجھے سوار کتنے اچھے ملے نہیں شاید میں نہیں سمجھا سکا اس نے کہا حسنین مبارک کو سواری کتنی اچھی ملی پیغمبر فرماتے ہیں مجھے مبارک بات دے سوار کتنے اچھے ملے شاید پیغمبر اسے سمجھانا چاہتے ہیں غور سے دیکھ لے سواری ہونا کمال نہیں سوار ہونا کمال یا آہلہ سواری ہونا کمال نہیں سوار ہونا پیغمبر نے دونوں ظلفیں تھمائی ایک حسن بن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک حسین بن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاں پیغمبر چل رہے ہیں شہزادے شانوں پہ سوار ہیں اب میں سوال کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے ہیں نا یہ بچے ہیں کسی چوک پہ اختلاف ہو گیا ایک شہزادہ کہے دائیں جانے دوسرا شہزادہ کہے بھائیں جانے یا رسول اللہ ہوگا کیا مشکل بن جائے گی نا ایک شہزادہ کہے دائیں مڑنا ہے دوسرا شہزادہ کہے بھائیں مڑنا ہے تو مشکل بن جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ظلفیں بچوں کے ہاتھ میں کیوں دے دی ہیں یہ بچے ہیں نا کہیں اختلاف ہو گیا کسی چوک پہ پرابلم ہو جائے گی یا رسول اللہ ظلفیں لے لیجئے کہیں اختلاف نہ ہو عجب نہیں پیغمبر فرمائے اعتراض کرنے والے ذرا سوچ کے اعتراض کر اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ طبیعت کے تابع ہو میرے حسنین تو مشیعت کے تابع یہاں اختلاف اللہ نے یا اہلی اللہ نے اللہ نے عظمت اطاف فرمائے حسن ابن علی کو اللہ نے مقام اطاف فرمایا بہت بلند مقام اللہ نے اللہ رب العزت نے جنت کا سردار بنا ہے اللہ رب العزت نے عالم بنا کے بھیجا تھا اور میں اکثر مجالیس میں ارز کیا کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں میرا چیلنج ہے پوری امت مسلمہ کو اللہ نے مجھے عالم رہبر دی ہے اللہ نے مجھے عالم رہبر اطاف فرمائے جاؤ کتب کی تاریخ میں حدیثوں کی تاریخ میں ایک ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دو کہ کسی نے میرے امام سے کوئی مسالہ پوچھا اور جواب میں کہاو میں نہیں جانتا اللہ نے مجھے عالم رہبر دی ہے چیلنج ہے کسی ایک مسئلے کے جواب میں کہاو لا عالم میں نہیں جانتا نہیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کسی نے میرے امام سے مسالہ پوچھا ہو اور میرے امام نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا ہو آدھے گھنٹے بعد پوچھ لینا ایک گھنٹے بعد آ جانا کل جواب دیں گے اللہ نے مجھے رہبر وہ عطا فرمائے ہیں اللہ نے مجھے پیشوا وہ عطا فرمائے ہیں جو سائل کو دیکھ کر اس کا سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اپنی یہ آئے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں طالبی علموں میں یہ بہار و لنوار ہے حضرت امام رضا علیہ السلام امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم عالم محمد عالم محمد کے عالم ویسے تو سارے آل محمد عالم ہے نا اس امام کی عظمت اس کا لقب ہے یہ عالم آل محمد میرے امام سے کسی نے سوال کر دیا مولا امام کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے آل محمد کیسے پتا چلے کوئی امام ہے سنو میرے امام فرماتے ہیں جہاں بہت سارے دعویدار امامت بیٹھے ہوں تو اپنے ذہن میں اپنے ذہن میں اپنے ذہن میں سوالوں کی فیرست بنا کے اس محفل میں چلا جا اپنے ذہن میں سوالوں کی فیرست بنا کے اس محفل میں چلا جا جو تجھ سے پوچھے بغیر ترتیب سے تیرے سوالوں کا جواب دے دے سمجھ تیرا امام ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ یا آئے اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اور میرے امام نے میرے امام میرے امام کو ایک اور مومن نے خط لکھا کچھ سوال لکھے تھے میرے امام کی خدمت مولا ان سوالوں کو جواب مولا نے سارے سوالوں کو جواب لکھا امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ آخر میں لکھا نوٹ جسی ہم کہتے نوٹ تذکر جب تُو سوال لکھ رہا تھا جب تُو سوال لکھ رہا تھا تیرے ذہن میں ایک اور سوال بھی تھا لکھنا بھول گیا اس کا جواب یہ ہے اللہ نے تجھے عظیم رہبر عطا فرمائے اللہ نے تجھے عظیم پیشوہ عطا فرمائے اللہ نے تجھے تجھ پہ رحم کیا اللہ نے عظیم عالم رہبر عطا کی روم کے بادشاہ نے خط لکھا حاکم شام کو یہ دو سوال ہیں جواب تو دے دے ایک سوال یہ بتا آسمان کا درمیانی حصہ کہاں پہ خدا کے بندے کوئی سوال پوچھ رہے تو زمین کا پوچھ آسمان کے راستے تو وہ اور اعلان کرنے والے جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل انتفقدونی انی عالم ترق السماوات من ترق الارض میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں یہاں سے کہاں پوچھ رہے ہو ہے کہیے بتاؤ آسمان کا وسط کہاں پہ ہے اور دوسرا سوال بتاؤ زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس میں صرف ایک مرتبہ سورج کی کرنے پڑی پھر کبھی اس پہ سورج کی کرن اب اس کو پتا تو نہیں تھا اس نے یہ خط بھیج دیا فرزند زہرہ امام حسن مجتبع علیہ سلات و السلام کی خدمت سلوات پڑھ پھر بھی سلوات پڑھ لیجئے باواز بلو لو آپ کی زہمت تمام ہوئی مشکل 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 کشاہ کا ماننے والا ایک اور آگیا ہے نا اس نے وہ خط بھیج دیا آگا اجازت ہے تھوڑی دیں تھوڑی دیں اس نے وہ خط بھیج دیا امام حسن کی خدمت فرزند رسول ذرا اس کا جواب چاہیے روم کے بادشاہ کو اس کا جواب چاہیے آسمان کا وسط کہاں پہ ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا کون سا ہے جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی اسے جواب نہیں آتا تھا امام کی خدمت بھیجا امام نے فوراں جواب لکھ کے بھیجا آسمان کا وسط وہاں ہے جہاں زمین پہ کعبہ ہے جہاں زمین پہ کعبہ ہے یہ آسمان کا وسط ہے اور دوسرا جواب دریائے نیل کا وہ ٹکڑا جہاں موسیٰ کا آسا لگا تھا اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا بس ایک مرتبہ کرن پڑی پھر پانی مل گیا نہ اس سے پہلے اللہ نے یا رسول اللہ یا علی اللہ نے مجھے عالم رہ و رتا فرمائے دنیا دنیا کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی وہ دنیا میں مسئلہ آیا ہی نہیں ہے جس کا جواب میرے رہبروں کے پاس نہ ہو اللہ نے مجھے عالم رہبر عطا فرمائے ایک چیلنج اور کر دو توجہ ہے جہاں میں عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں جاؤ تاریخ علم پڑھ لو علم کی تاریخ پڑھ ہو جاؤ پورے علم کی تاریخ میں ایک بندہ ثابت کر دو جس نے دعویٰ کیا ہو میرے اہل بیت کی فلا فرد کو پڑھ آیا ہے میرے کسی امام کے استاد ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا تاریخ میں مجھے نہیں ملا کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دے استاد ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا شاگردی پہ ناز کرنے والے ملیں استاد ہونے کا دعویٰ کسی نے کیا میں ایک بہت بڑی ہستی کے حالات زندگی میں پڑھا تھے بڑھے سفید ڈاڑی تھی بزرگ تھے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے کہتا ہے دو سال بابا جی سفید ریش ہے بزرگ آدمی ہو عمر پوچھ یہ کہتا دو سال کہتا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں میری عمر وہی دو سال ہے جو جعفر سادق سے پڑھتا رہا شاگردی پہ شاگردی پہ ناز کرنے والے بہت ملے استادی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا اللہ نے مجھے وہ عالم رہبر عطا فرمائے اللہ نے اللہ نے مجھے حادی رہبر عطا فرمائے اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا فرمائے تلاش کرنے کے باوجود جن کے کردار میں عیب نہ ملے میں مجھے انہیں امام کہتا ہوں دھونڈنے سے بھی دنیا لگ جائے اور میں کہتا ہوں اکثر مجالس میں یہ جملہ میں اہا مشہور ہے میری زبان کو برباد کرنا چاہے دیر نہیں لگتی میڈیا اس کے پاس ہے نا اجنسیاں اس کے پاس ہے نا خزانہ اس کے پاس ہے نا دیر نہیں لگے گی اس کی کریپشن کے قصے مشہور ہو جائیں گے اسے نیب کے حوالے کر دو اسے فلا محکمے کے حوالے کر دو اسے بدناب اور برباد کر دو کے خطبوں میں علی کی کردار کشی کی گئی خزانے خرچ کیے گئے حدیث گھری گئی یہ عظمت کردار علی ہے علی اس وقت بھی علی تھا علی آج بھی علی اللہ نے تجھے رہ برات کی اللہ نے اللہ نے عظیم رہبر ناز کیا کر فخر کیا کر سر اٹھا کے چلا کر اللہ نے تجھے وہ عظیم رہبر عطا فرمائے گلی میں جمل ارز کرنا ہوں توجہ چاہوں گا گلی میں چوک میں بازار میں کسی مجمع میں کسی مجمع میں سر اٹھا کے کہے جس امام کا بھی تُو نام لے گا تجھے شرمندگی نہیں ہوگی اللہ نے تجھے وہ رہبر عطا کی اللہ نے تجھے عظیم رہبر دی علی حیدر کرار کا شیعہ دنیا میں لوگوں کا تعرف کبھی ان کے باپ کے نام سے ہوتا ہے فلان کا بیٹا ہے کبھی قوم اور قبیلے سے ہوتا سید بزرگوار ہیں ملک صاحب ہیں خان صاحب ہیں چودری صاحب ہیں کبھی کاروبار کے نام سے ہوتا ہے کبھی علاقے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے لوگوں کا تعرف دنیا میں یا خاندان کے نام سے یا باپ کے نام سے یا بزنس اور کاروبار کے نام سے اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہے وحصیت قوم اس پوری دنیا میں ہمیں آری شراخ دو نام وں سے ہے یا لوگ ہمیں علی کا شیعہ کے پہچانتے یا حسین کا معتمی یا علی کتنی عزت ہے کتنی عظمت ہے ہماری نصبت ہو گئی علی حیدر کرار علی کا درد زندگی ملافقت کی موت ہے ہے ہماری درد سے درد درد بلا کربلا کربلا یا اللہ نے تجھے عظیم رہ وراتہ کی نصبت ہو گئی علی حیدر کرار لوگ ہمیں علی حیدر کرار کا شیعہ کہہ کے پہچانتے لوگ ہمیں حسین ابن علی علی کا عزاد دار سمجھ کے پہچانتے ہیں یا علی کا شیعہ ہے یا حسین ابن علی کا معتمی اور عزاد دار ہے اور ایک میسج دے دوں غیرت مند لوگ غیور لوگ شریف النصب لوگ نسبتوں کے تقدس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ حکر غیرت مند لوگ نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتے ہیں نسبت جو ہو گئی علی کے ساتھ نسبت جو ہو گئی زہرہ قلال کے ساتھ ایسا کام نہ کرنا میرے کردار کی وجہ سے داغ علی کے دامن پہ لگے نسبت جو علی سے ہو گئی لوگ کہتے ہیں علی کا شیعہ ہے حسین کا معتمی ہے میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایک زمان آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے اہل بیعت کے لئے بائے سے زینت بنو جس گلی میں رہو جس بازار میں رہو جس محلے میں رہو جس شہر میں رہو تمہارا کردار سب سے عظیم اس پورے شہر میں سب سے بڑا سچا کون ہے کہے علم والے گھر چلا جا اس پورے بستی میں سب سے شریف کون ہے کہتے علم سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے کہیں علم والے گھر چلا جا تیرا کردار اتنا عظیم تیرا تیری شناخت اچھے کردار سے ہو چونکہ نسبت جو علی حیدر قرار سے ہو گئی خدا کی قسم کسی کا دین کی بقا پہ کچھ نہیں لگا کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوا دین کی دین کی عظمت پوچھ نہیں ہو نا اللہ اکبر اجرکم اللہ دین دین بقا پہ کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوا دین کی عظمت پوچھ نہیں ہو نا مجھ طالب علم سے نہ پوچھا کر یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ اور پپیوں کو کھلے سر دیکھیں اللہ اکبر غیرت مندو نا بس ایک جملہ بھائیوں کو بہنوں سے بڑا پیار ہوتا ہے نا بہنیں پیاری لگتی ہیں نا اور چھوٹی بہن تو زیادہ پیاری لگتی ہے نا ہمارے سامنے کوئی بہن کی توہین کرے ہم مر جائیں ہائے صبر سید سجاد کا چار سال کی بہن ہو ظالم تماشے مار رہے ہو اور سجاد مجبور چپ گھر کے گھڑا علا لعنت اللہ علا الكوم الزالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہم صلِّ عَلَى مُحِمَّدٍ وَآلِ مُحِمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَدْ